جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ العلماء ورست الانبیاء یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یہ وہ منصب ہے جو نہائیت جلیل قدر منصب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شرف و فضل سے علماء کو نوازا ہے آپ نمبر و محراب کے وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے وارث ہیں اور ان کی تبلیغ و دعوت کا جو مشن ہے اس مشن کے آپ علمبردار ہیں یہ بہت بڑے ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر علم میں رسوخ ہو علم برائے علم نہ ہو سطح علم نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں الراس خوبنا فی العلم جو ہوتے ہیں اس کا اپنے آپ کو اہل بنائیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح دین کی قدر نہیں ہے اہل دین کی بھی قدر نہیں ہے اور اہل دین میں سب سے نوائیں علماء ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں مساجد و مدارس سے وابستہ ہیں دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں ہمارے اس معاشرے میں ان کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے حالانکہ یہ طبقہ تو سب سے زیادہ عزت و احترام کا مستحق تھا لیکن بدقسمتی سے یہ عزت و احترام سے بلکل محروم کر دیئے گیا ہے یہ بھی انگلزوں کی سازشتی جو ابھی تک چڑھ رہی ہے بہرہاں اب اس معاشرے میں اور اس ناقدری کے دور میں آپ نے اپنی عزت و احترام کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح اپنی قدر و منزلت کو معاشرے میں قائم رکھنا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے جو میں نے بتلایا ہے کہ آپ کے اندر علمی رسوخ ہونا چاہیے اور یہ آپ کے منصب کی ذمہ داری بھی ہے آپ کے منصب کا پقاضہ بھی ہے کیونکہ علماء سے لوگ ہر مسئلے میں رجوع کرتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں اور نئے نئی چیزیں جو آتی ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کے اندر اگر صحیح معنوں میں رسوخ ہوگا تو صحیح معنوں میں ہی آپ علماء کی عوام کی رہنمائی کرسکیں گے اور اپنے حلقے کے لوگوں کو مطمئن کرسکیں گے اپنی مسجد کے لوگوں کو مطمئن کرسکیں گے اگر آپ کے اندر علمی رسوخ نہیں ہوگا تو آپ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کرسکتے یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ جی مسجد کسی مسجد میں ہمیں رہنے نہیں دیا تھا کسی مدد سے میں ہمیں مستقل تو پڑھانے کا موقع نہیں ملتا منتظمین جب چاہتے ہیں مدد سے نکال دیتے ہیں منتظمین جب چاہتے ہیں مسجد سے نکال دیتے ہیں تو یہ شکوہ شکایتیں عام ہیں اور حقیقت ہیں بھیجہ نہیں ہیں لیکن ہم اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے کہ اس میں ہماری بھی اپنی بھی کتائیاں ہیں کہ ٹھیک ہے اخلاقی بہران اتنا عام ہیں بدقسمتی سے کہ اس سے اہل دین بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ اہل دین کو بارال محفوظ ہونا چاہیئے تھا لیکن نہیں ہے بدقسمتی ہے بہران اتنا شدید ہے اور اتنا زیادہ ہے اخلاقی بہران کہ علماء تک بھی اس کی ضد میں آئے ہیں مساجد اور مدارسی اور جو منتظمین ہیں ان کے اندر بھی یہ کتائیاں عام ہیں اخلاق کتائیاں اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی وہ قدر و منزلت علماء کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیئے لیکن اس میں ہماری اپنی بھی بہت سی کتائیاں ہیں ایک علمی رسوخ کی کمی یہ سب سے بڑی کتائی ہے اتنا جمعہ پڑھاتے ہیں موقع ملتا ہے ہر جمعہ پڑھانے کا حرفتے بعد تو اس کے لئے جس طرح تیاری کرنی چاہیئے اس طرح صحیح معنوں میں تیاری بھی اکثر خطیب نہیں کرتے ہیں جو بود گزارنے کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے خطبے کا وقت جو آدھے گھنٹہ فون گھنٹہ ہوتا ہے وہ کسی طرح پاس کر لیں لیکن صحیح طریقے سے تیاری کر کے خطبت پڑھانا جمعہ پڑھانا یہ بہت کم خطیبوں کے حصے میں آیا ہے تو یہ علمی رسوخ آپ نے کس طرح پیدا کرنا ہے آپ نے بنیادی تعلیم تو مدارس میں حاصل کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ اردو کتابیں بھی متعلق کر سکتے ہیں اور عربی کتابیں بھی متعلق کر سکتے ہیں پہلے دو بھی فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی تھوڑی بہت فارسی کی سیل سے چیزیں بھی پڑھی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی اب فارسی کا زوب تو بہت ہی کم ہو گیا ہے بہرحال عربی اردو کتابیں ہیں اور یہ دونوں زبانیں ایسی ہیں کہ اسلامی لٹریچر ان دونوں زبانوں میں جتنا ہے یہ دنیا کی کسی زبان میں اتنا لٹریچر نہیں ہے عربی کتاب ابھی زبان میں تو ہے یہ نا لٹریچر سارا ہمارا لیکن الحمدللہ اردو زبان بھی وہ عربی کے بعد اسلامی لٹریچر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے تو ہمارے اردو زبان میں اسلامی لٹریچر کی الحمدللہ کمی نہیں ہے تو ہمیں عربی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے اور عربی کتابوں میں برخصوص جو ہمارے علماء راسخین ہیں امام نے قیم ہیں امام نے تیمیہ ہیں امام شوکانی ہیں امام نے کسیر ہیں ان کی کتابوں کو قادم گیری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمارے علماء نے جو ہمارے اسلام میں کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ زبان میں بڑا لٹریچر ہے ہمارے اسلام کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ جو فتنہ کا اتنا بار بار زور بیان ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اتنے بڑے عام ہیں اور ان علمی فتنوں میں انکار حدیث ہے الہاد ہے بدت ہے شرک ہے رفض و تشیع ہے سنجھے یہ اور الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ مسلک دیا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین اور خرا اور سچا مسلک ہے یہ واحد مسلک ہے بلکہ سنجھے یہ اللہ تعالی نے آپ پر بہت بڑا عنام کیا ہے اسے اللہ تعالی کی اس نعمت کو سمجھئے اور اس کا صحیح معنوں میں ادراک اور احساس کر کے اس مسلک کو آپ نے مضبوط کرنا ہے فروغ دینا ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے لیکن اس کے لیے جب تک آپ کے اندر خود علمی رسوخ نہیں ہوگا اور آپ کا متعلق وسیع نہیں ہوگا گہرا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ان فتنوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے لیے متعلق ضروری ہے اور ان فتنوں کا رد کرنے کے لیے بھی اپنے علماء کی کتابیں ان کا متعلق آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ علمی رسوخ آپ کے اندر پیدا کریں دوسری بات کہ اپنے اندر متعلق کی عادت اپنا ہے ہمارے اکثر علماء متعلق کے عادی نہیں ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کمی ہے بہت بڑی کتا ہی ہے اس کی وجہ سے یہ رسوخ بھی پوری طرح پیدا نہیں ہوتا جو کہ علماء کے اندر علمی رسوخ ہونا چاہیے تو متعلق کی عادت اس لیے ضروری ہے کہ اس متعلق کے ذریعے سے ہی آپ کی شخصیت بنے گی اگر آپ صرف ایک امام الخطیب کے طور پر نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکہ صحیح معنوں میں ایک عالم کی شخصیت کے طور پر آپ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو نمائیہ ممتاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ آپ متعلق کی عادت اپنا ہے اور متعلق میں سب سے پہلی چیز اس بات کو سامنے رکھیں کہ اپنے علماء کی کتابیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو اپنے مسلک کی حقانیت اور صداقت اور اس کے دلائل آپ کے بالکل ذہن نشی ہو جائیں اس کے بعد آپ ان لوگوں کے بھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں ان کا لٹے چرے مطالعہ کر سکتے ہیں جو گمراہ ہیں لیکن اگر آپ پہلے اپنے ہی علماء کی کتابیں نہیں پڑھیں گے اور اپنے مسلک کے بارے میں آپ کے اندر وہ قوبت پختری نہیں آئے گی جو کہ آنی چاہیے تو یہ خطرہ ہے کہ آپ کتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گمراہ لوگوں کا لٹے پڑھیں گے تو آپ خود گمراہ ہو سکتے ہیں اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے مواصلے میں موجود ہیں سنجھے ہمارے سامنے ایک مثال ہے ایک صاحب نے کسی شخص کو اس کام پر لگایا کہ بے تم فلا فلا کتابیں پڑھوٹ کا تم نے جواب دینا ہے وہ خود متاثر ہو گیا اس فتنے سے اس کے لئے مواصلے موجود ہیں تو مطالعہ کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے علماء کی جو موتبر کتابیں ہیں جس طرح مولانا اسماعیل صرفی صاحب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے اور علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فتنہ انکار حدیث میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی ہے کہ انکار حدیث کے رد میں میں نے کی تین چار کتابیں میری آئی ہیں ایک فتنہ غامدیت کے نام سے آئی ہے ہمارے بار بار وہی احساس ہوتا ہے کہ بدقسمت اس علماء کے اندر مطالعہ کی عادت نہیں ہیں اکثر علماء کو پتہ ہی نہیں ہیں ان کتابوں کا تو میری کتاب فتنہ غامدیت الحمدللہ آئی ہے اسی طریقے سے امین آسلالہ کی تفسیر تدبر قرآن جس کا بڑا شہرہ ہے اور اس کے علم و فضل کا بڑا چرچہ ہے اس میں اتنی گمرائی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور ہی طریقے سے صحیح بخاری کی دو حدیث شرعہ بخاری کی دو جلدیں شپی ہیں اس کی دروس پر مبنی فائدات اس میں بھی وہ صحیح بخاری کی شرعہ کرتے کرتے حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ان دونوں جلدوں کا بھی اور پوری تدبر قرآن نو جلدوں میں جہاں جہاں گمرائی تھی یہ حدیث کا انکار کرتا ان سب کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب دیا ہے میری وہ کتاب مولانا امینا حسن اسلائی اپنے حدیثی اور تفسیری نظریات کی روشنی میں کے عنوان سے وہ کتاب چھپ چکی ہے اور اب اس فتنے کے جو بانی ہے ان کے استاد حمید الدین فراہی جس نے نظم قرآن کے نام سے انکار حدیث کا فتنہ برپا کیا ہے یہ اصل فتنہ وہاں سے چلا ہے تو حمید الدین فراہی پر بھی میری کتاب انشاءاللہ کے لئے افتیاری ہے پریس میں چلی یہی ہے اس کا نام یہی ہے فکر فراہی اور اس کے گمراہ کن اثرات جو اور دیگر متاثرین ہیں ان سب کا جائزت ملیے گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس طریقے سے عظمت حدیث کے نام سے بھی ملیے کتاب ہے جس میں مکملدین کا بھی جو حدیث کو رد کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے ان کا رد ہے تو یہ لٹریچر تو ہمارا الحمدللہ موجود ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ان کتابوں کا علم ہی نہیں ہے کیوں کہ وہ مطالعہ کے عادت ہی نہیں ان کے اندر تو آپ ایک تو اپنی جماعت کے رسائر جرائی جو نکلتے ہیں وہ ان کا مطالعہ رکھا کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے کتابوں کا بھی علم ہوتا رہتا ہے تو یہ چیزیں کہہ نہ کہہ یہ نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی تعریف میں اپنی چیزیں بیان کر رہا ہے کیونکہ موضوع کی اہمیت کا تقاضی ہے کہ آپ کے سامنے چیزوں کو واضح کیا جائے آپ کو بتلایا جائے تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے اندر علمی رسوخ پیدا کریں اور مطالعہ کی عادت اپنا ہے ان فتنوں کا رد آپ اسی طرح کر سکیں گے علماء کی صحیح رہنمائی بھی عوام کی صحیح رہنمائی بھی آپ سب ہی کر سکیں گے اور عوام آپ کے طرح جب بھی رجوع کریں گے آپ ان کو صحیح معنوں میں مطمئن بھی تب ہی کر سکیں گے جب آپ کے اندر علمی رسوخ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام جو مسجدوں میں آکر نماز پڑھتے ہیں مزارس میں کا انتظام چلاتے ہیں مساجد کا انتظام چلاتے ہیں وہ چاہے کیسے بھی ہوں اخلاقی لحاظ سے دینی اعتبار سے ان کے اندر چاہے کتنی بھی کمزوری ہوں لیکن وہ اپنے علماء کو فرشتہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تو ان کی خواہشیں اتنی غلط بھی نہیں ہیں علماء کی حیثیت معاشرے میں سفید لباس کی طرح ہے اس طرح سفید لباس پر معمولی سے بھی دھبہ لگ جائے تو بالکل نمائع ممتاز نظر آتا ہے بالکل یہی حیثیت علماء کی بھی ہے تو اس علماء کو ہی اخلاقی اعتبار سے عام لوگوں کی مقابلے میں نہایت ممتاز ہونا چاہیے اور اس کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہے قنات صبر کہ دنیا کا لالت چکے اندر نہ ہو اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں یہ مہاورہ ہے نا یہ عادت آپ اپنے اندر پیدا کرلیں گے صبر و قنات کی اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کو ہر وقت کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ بھی علماء کو زلیل کرنے والی بات ہے کہ علماء ہر وقت لوگوں سے مانگتے رہے ہیں بطور قرض ہی مانگتے رہے ہیں قرض بھی لینا کوئی اچھے عادت نہیں ہے اور پھر قرض لے کر اس کو ادا نہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ خراب عادت ہے تو یہ کمزوری اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری قدر و منزلت اس طرح نہیں رہتی جس طرح کے رہنی چاہیے مساجد میں اور مدارس میں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری قدر و منزلت ہونی چاہیے جو مقام ہمیں ملنا چاہیے ہم بدقسمتی سے اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اس کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں تو یہ اخلاقیات میں بھی اپنے آپ کو نمائع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے یہی ضروری ہے کہ آپ کو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں امام ہیں خدیب ہیں مدرس ہیں کوئی دینی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو آپ وہاں صبر و قنات کے ساتھ کام کریں اور جو وقت بچے اس کو ٹیشنوں پر برباد نہ کریں زیادہ حمدانی کے لئے بلکہ اس کو متعلق پر لگائیں اپنے اندر علمی رسوخ پیتا کریں اور جتنی عامدنی اللہ تعالی آپ کو جائز طریقے سے حلال طریقے سے دے رہا ہے اسی میں گزارک کرنی کوشش کریں اور اگر کبھی ہنگامی طور پر کسی سے کچھ خد لینا پڑ بھی جائے تو لیں پہشہ کہ انسانی ضرورت ہے بعض در ضرورت پڑھ سکتی ہے اور پڑھتی رہتی ہے لیکن اس کی ادائیگی کا صحیح معلوم اعتمام کریں سنجھے تاکہ آپ کے اخلاق و کردار پر کوئی انگوشت نمائی نہ کر سکے یہ باتیں تو بہت ہیں کرنے والی لیکن وقت چونکہ بہت گزر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں بس یہ دو ہی چند باتیں ہی بہت اہم ہیں علماء کی تربیت کے لیے اور علماء کے اپنے اخلاقی مقام کو بلن کرنے کے لیے ان کی قدر و منزلت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ہم ان چیزوں پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا وقام ہمارا وقام محفوظ رہے گا اور اس ناقدری کے باوجود ہم الحمدللہ عوام کی جس طرح دینی رہنمائی کرنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام بھی ہماری قدر و منزلت یقیناً کریں گے لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیئے اللہ تعالی ہمیں حمل کی توفیق خطا فرمائے وآخر دعوان الحمدلہ حب العالمين زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل